موسیقی سادھوں سندوں اور پیر فقیروں کا سادگی بھرا قوتر جیون ہماری پیراست کا ایک ابھند انگ ہے نیڈلی میں حضرت نظام الدین کی درگاہ چروش رامز تھل ہے حضرت نظام الدین اولیا اور ان کے پریشش امیر خسرو کا ہر سال ان کا عرص منایا جاتا ہے اس میں دیش کے کونے کونے سے لوگ شریک ہوتے ہیں اس بزم کی ہر رسم فقیرانہ ہے جو ختم نہ ہوگا وہی افثانہ ہے اس بزم کی ہر رسم فقیرانہ ہے جو ختم نہ ہوگا وہی افثانہ ہے پیاری ہے اس بزم کی ہر چیز مجھے شاید میرے محبوب کا کاشانہ ہے حضرت نظام الدین تیرمی شتابدی کے مہان سوفی درویش تھے اور ان کے پتباشالی شش امیر خسرو، درباری، قوی، دارشنک اور سنگی تگی تھے امیر خسرو کا جن قریب سات سو ورش پہلے اتر پردیش میں ایٹا زلے کے پٹیالی گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا ایک ترک سردار تھے جو شہنشاہ شمس الدین التمشق راجکال کے دوران بلک سے بھارت آئے امیر خسرو تین بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے بہتوں کے سمان خسرو کے پتا بھی حضرت نظام الدین کے بھکت تھے ایک دن بے خسرو کو ان سے ملانے لے گئے گروہ کو سچا بھکت اور شش مل گیا زمانہ جتنا کے قائل ہے آج خسرو کا کبھی ہوا نہ تھا معقول اختلاط علوم زمانہ جتنا کے قائل ہے آج خسرو کا اوہ نکاہے کچھ اوہ سرم آج دا دے ہر اوہ آج دا دے ہر چشوں میں رہ متبک شاہ سوے مللتازو نظر اوہ حرام کے پیدائی خرم کے بیداری حرم چاہتے ہیں انسان میں مذہب و ملت کی بنا پر تفریق نہ کرے امتیاز نہ کرے اس احساس دلانے والوں میں خاندان چشتیا کا بہت باہ ہاتھ ہے اور اس خاندان کے مسلک کو عوام تک پہنچانے میں حضرت امیر خسرو نے جو کار نمائع کیے اس سے پوری تاریخ گواہی دیتی ہے ہمارا بہت سکھوں کا ہانس طور پر بڑا لمبا واسطہ ہے اس لڑی کے ساتھ یہ لڑی جو صوفی فقیروں کی ہے میں فقیر نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں وہ صوفی شہنشاہ تھے جن کی لڑی کے ساتھ وابستہ ہے ہمارے مذہب کی تحریک ہم نے بہت کچھ اس میں سے اپنایا ہے اور میں آپ کو اس کے اوپر مکمل قبضہ کرنے نہیں دوں گا ہمارا ارادہ ہے کہ جو کچھ آپ نے وہاں سے سکھا ہے اس میں سے بہت کچھ ہم بھی سکھیں جو میک ہمانے کی جسم خودم سوالوں کو دکھوں کی جسم گاند فرحات کرنےٰ کی تغربت کرنےٰ امیر خسرو اور محبوب الہی کا جو اس کی حقیقی تھا وہ ایک نہایت شاندار مثال ہے ساری دنیا میں میں سمجھتا ہوں اس کا ثانی نہیں ہے حضور نظام الدین اولیاء جیسا پیر نہیں ہے اور حضور امیر خسرو جیسا مرید نہیں ہے موسیقی 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 تمہاری وانی ہدا کے دیپک جلا رہی ہے ہدا کے دیپک جلا رہی ہے یہ گنگا جمنا یہ ہندی اردو یہ گنگا جمنا یہ ہندی اردو یہ سنسکرت یہ اور پستور بھی امیر خسرو نے فارسی میں بھی قویتہ لکھی جس کی تلنا فارسی کی شریشت رچناوں سے کی جا سکتی ہے ان کی ہندی قویتاؤں نے نئے راہیں روشن کی امیر خسرو کو بھی کھڑی بولی کا ایک جنم داتا سمجھا جاتا ہے کھڑی بولی ہی آگے چلکا ہندی کہلائی کھڑی بولی ہی اردو کی بنیاد ہے خسرو کی قویتہ اور پہیریاں جن جن کی زبان پر ہیں آدمی راست آیو تو ہی مارو سب آبھران میرے تن سے اتارو اتنے میسکھی ہو گئی پھوڑ ایسی کی ساجان ناسکھی چھوڑ بنٹھن کے سنگار کرے دھر موکے موہ پیار کرے پیار سے موکے دیکھتے ہیں جان ایسی کی ساجان ناسکھی پان خسرو کی رگ رگ میں سنگیت تھا کہتے ہیں ان کی پرتبھا جگت گرو نائک گوپال سے بھی بڑھ کر تھی انہوں نے نئی نئی راگ راگنیاں بنائیں بھکتی سنگیت کو ان کی مہان دین ہے کپالی ستار اور طبلہ بھی خسرو کی ہی دین ہے گل چمیلی سر جوہی سب کی قیمت ایک ہے وہ ہر ایک گل کی جدا ہے پھر بھی عزت ایک ہے یہ احسان حضرت خاجہ امیر خسرو کا ہے اگر آج خاجہ امیر خسرو ایسے بزرگ رہیم ایسے بزرگ جیسی ایسے بزرگ نہ ہوتے کبھی تلسی میر اور میرہ جیسے لوگ نہ ہوتے تو کبھی ہندوستان کی سب بھتا میں یہ سمنوے نہیں آتا اور کبھی ہندوستان دو ہزار میر لمبا اور دو ہزار میر چوڑا ایک متحد سالم اور واحد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہ ہوتا خسرو نے منوشے کو ایک بشو مانف کے روپ میں دیکھا تھا دھرم اور جاتیوں میں بٹے ہوئے نہیں جو راز پر اقون کھلا رہی ہے امیر خسرو تمہاری وانی جب حضرت نظام الدین کا انتقال ہوا تو خسرو دلی میں نہیں تھے خبر ملتے ہی شوکا کل ہو کر انہوں نے اپنے کپڑے پھار ڈالے گروہ کے پاس لوٹنے کے لیے بیچین ہوٹھے اور جلد ہی گروہ سے جاملے سیج پر مکھ پر ٹاری کیس چلے خسرو گھرے آپ نے سو سانج بھائی جو بے اور چھاپو تلک سب چھی نیوے موسے میں نہ ملاکے مگر خسرو جیسے آدمی کبھی نہیں مرتے ان کی قویتہ ان کا سنگیت ان کے آدرش اجر امر رہتے ہیں انسان کو انسانیات اور بھائی چارے کا پاتھ بہاتے ہیں موسے میں نہ ملاکے خسرو نجام کے بل بل جائے خسرو نجام کے بل بل جائے خسرو نجام کے بل بل جائے خوش ہو نجام کے پل پل جائیے موئے سوہا گئے میں کیلین نے مجھے رہنا ملانی موئے سوہا گئے میں